بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزوان عصر سید آپ دیکھ رہے ہیں عصر سید لائیو یوٹیوب اور فیس بروک چینل آج ہم بات کریں گے پانچ فروری یو میں یک جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے اور بات کریں گے ایک نیا جو تاریخی دن بننے جا رہا ہے چھے فروری اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ پہلے جو ہے وہ ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو یو میں جمہوریہ تھا ہمارے پروڈوسی ملک جو ہے وہ بھارت کا وہ کیسے تبدیل ہوا یو میں سیاہ میں اور یو میں فسادات میں اس کی مکمل تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایک ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو بہت کچھ دکھایا بھی تھا تو آج ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں کہ چھے فروری کو دوبارہ سے اعلان کیا ہے تمام کسانوں نے جو غازی پروڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں سنگو بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹکری بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لاکھوں کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی اگر یہ بل واپس نہیں دیا جاتا جو کسانوں کی خودکشیوں کا باعث بن رہے ہیں اور کسانوں کی جو ہے وہ حقوق کو چھنے والا زمینوں کو چھنے والا ان کے موں کا نوالا چھنے والا یہ جو بل ہیں جو موڈی سرکار کے لکھے آئی ہیں اگر یہ واپس نہیں ہوتے تو ہم چھے فروری کو پورا ملک جو ہے پیہ جام ہڑتال کریں گے اور پورے ملک کو بند کر دیں گے اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ یہ اتجاج ہوگا پہلے تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پانچ فروری کو جیسے ہم یومیں یک جیتی ہے کشمیر مناتی ہے پوری دنیا جس میں یو کے یو ایسے کینیڈا اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام جگہوں پر یہ منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی کشمیر میں بھی یہ یومیں یک جیتی ہے کشمیر انیس سو نوے سے منایا جا رہا ہے اس وقت لگ لگ اس کو جو ہے وہ تیس سال مکمل ہو چکے ہیں یومیں یک جیتی ہے کشمیر مناتے ہوئے لیکن جس طرح یومیں یک جیتی ہے کشمیر منایا جاتا ہے جس طرح ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے جو بھارت کا ایک مکرو چیرہ ہے جو سیاہ چیرہ ہے جو اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے جو اپنے شہریوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے جو کشمیریوں کے اوپر میں ظالم لہے جا رہے ہیں جس طرح پیلٹسکند کا استعمال کیا جا رہے ہیں یہ سارا کچھ ہم جس طرح ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم مظلوموں کی آواز نہیں اٹھا سکے لیکن مظلوم جو ہے اس کے ساتھ خدا ہے خدا ظالموں کے مد مقابل جو ہے ہمیشہ مظلوموں کا ہمی ہے تو وعدہ الاشریک نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ظالموں کو ایکسپوز کرتا چلا جائے گا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یوم جمہوریہ بھارت پہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھ ہو اپنے ہی شہریوں کے ہاتھ ہو جو ہے وہ اپنے آپ کو بے نکاب کروایا ہے تو اسی طرح اس بار یہ جو چھے فروری کو اتجاج ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے پہلے مودی حکومت ایسے سٹیپس لے رہی ہے کہ جس کے اندر اس کا جو مقروح چہرہ ہے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت لیبرل ہیں بہت سیکولر کنٹری ہے بہت جمہوری ملک ہے ہمارا وہ کس طرح بے نکاب ہو رہا ہے آج اس کی میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں اور کچھ میں نے آپ کو دکھانی ہیں وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ کس طرح غازی پور بارڈر، ٹکری بارڈر، سنگو بارڈر ان کے اوپر پوری پوری ہائی ویز جو ہیں ان کو کھو دیا گیا ہے اور چودہ چودہ کلومیٹر دور تک جو ہے وہ بیری کیٹس لگا دیئے گئے ہیں اور اس طرح چھونیاں بنا دی گئے ہیں کہ جیسے چائنہ کے بارڈر پہ بھی نہیں ہیں اور جیسے پاکستان کے بارڈر پہ بھی نہیں ہیں ایسے تو دشمن ملک کی فوجوں کے سامنے چھونیاں نہیں بنای جاتی اس طرح خندقیں نہیں کھو دی جاتی اس طرح کیل نہیں لگا جاتے جس طرح کے اس وقت انڈیا کے کیپٹل سیٹی دلی کے اندر اس وقت بیری کیٹس سے بھرا ہوا ہے اور آرمی لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے خندقیں کھو دی جا رہی ہیں اور پورے ہائی وی اکھاڑ پھینکے ہیں کیلے لگا دی گئی ہیں اور خاردار تاریں جو ہے ان کا ایک جال بچھا دیا گیا تو یہ بڑی مزکہ خیز سی بات ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہیں ہم ظلم نہیں کرتے ہم کسی کو دباتے نہیں ہیں کسی کے حقوق کا کلعہ کمانی کرتے ہیں اور ان کو اس سالہ تک نہیں پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے سوشل میڈیا بھی دکھا رہا ہے باوجود اس کے کہ اب اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر میں کیا ہے کشمیریوں کے حقوق ان کو چھین کے ان کے اوپر ظلم کر کے وہاں پہ انٹرنیٹ کو مہینوں تک سالوں تک بند رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والا ظلم وہ پوری دنیا کو دکھا نہ سکے ایک جیل میں مکمل طور پہ کشمیر کو بدل دیا گیا ہے وہاں پہ نہ کوئی باہر سے جا سکتا ہے نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے نہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نہ اپنی مظلومی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اسی طرح کی ایک پریکٹس وہاں پہ جو انسٹاگرام کے وہ اکاؤنٹ وہ ٹویٹر کے وہ اکاؤنٹ کے جن کے ذریعے کسان اندولند کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا جا رہا تھا جس طرح کہ کسان اکتہ موڑچا کے نام سے یوٹیوب ہے کسان اکتہ موڑچا کے نام سے فیس بوک ہے کسان اکتہ موڑچا کے نام سے ٹویٹر ہینڈل ہے تو ان کو یا تو بلاک کر دیا گیا ہے یا پھر ان کو ریموف کروا دیا گیا ہے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جن کے ذریعے اپنے اوپر ہونے والے جو ظلم ہیں ان کو وہ بیان کر رہے تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے یہ بلکل ایسی ہی پریکٹس ہے کہ جیسی آپ کشمیر میں کر رہے تھے وہی پریکٹس آپ نے اپنے کیپیٹر میں بھی شروع کر دیا ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چھپ نہیں رہا جو آپ کا ظلم ہے کہ کس طرح کسان جو کہ ایک بیج ہوتا ہے اور اس سے فصل اگاتا ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ ہائیوے کو کھاڑ کے گڑے بنا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ اس مارچ میں جو چھپ اور ویک ہونے جا رہا ہے اس میں شامل نہ ہو سکیں تو یہ ہے در حقیقت وہ موڈی حکومت کا فاشسٹ حکومت کا چیرہ جو پوری دنیا کو اس وقت جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے جو نہیں دیکھنا چاہ رہے ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے ایون یہ کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ایک بڑی زوردار قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ جس میں ریحانہ جو ایک سنگر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے بی بی سی کی کچھ ریپورٹس جو ہے ان کو ٹیک کیا اور کہا کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنے چاہیے کیونکہ اب اس وقت تقریبا اسی دن اس اندولن کو ہو چکے ہیں اور اس وقت کسان جو ہے مکمل طور پر لگ بگ تین منتھ ہو چکے کہ وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی سٹنڈ میں وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ نے ان کے ساتھ جو ایک مزاق شروع کیا ہوئے کبھی آپ جو ہے خاردار تارے لگا کے کبھی ان کا پانی بند کر کے کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ پولیس کا لاتھی چارج کر کے کبھی آہ فائر کھول کے تو ان کو زخمی کرنے اور ان کو پریشان کرنے کی ساری کوششیں کی جاری ہیں لیکن وہ اپنا مرچہ نہیں چھوڑ رہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی جو جنگ ہے وہ اسے تب تک لڑیں جب تک وہ زندہ ہیں جب تک یہ بلوابس نہیں ہو جاتے اور اس وقت مودی حکومت جو مکمل طور پر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے جو کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس سے ہو گیا رہا ہے اس سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ کام جو پوری دنیا کرنا چاہ رہی تھی وہ اس وقت مودی کی حکومت خود کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہے خود بتا رہی ہے کہ دیکھو ہم ہم کتنی بڑی جمہوری طاقت ہیں تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال کل پوری دنیا میں آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ چار فروری کی رات کا ٹائم ہے اور پانچ فروری کو جو ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ یومی یک جیتی ہے کشمیر کے طور پر منایا جائے گا اور کھے فروری کو کسانوں کی جو یک جیتی ہے اس کے لیے منایا جائے گا اور کسان جو ہے وہ پہیہ جام ہر تال بھی کریں گے اور مودی حکومت کے لیے ایک ٹائم ہونے جا رہا ہے چھے فروری کو جو جو ریکارڈز آتی رہیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ